بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک آئی اور میں ہوں آپ کا مزبان توصیف علی سوادھی ناظرین پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہیں تمام سڑکیں بند ہیں تمام شہروں میں احتجاج جاری تھا لیکن اس کے اوپر ابھی بہت اہم فیصلے سامنے آئے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے اوپر وفاقی قابیدہ نے بھی فیصلہ سازی کر دی ہے دوسری طرف فرانس نے بھی ایک اہم فیصلہ کیا ہے کہ اپنے تمام کارئین کو واپس فرانس لے جانے کا مشورہ دیا ہے اسی طریقے سے اب یہ تمام تر صورتحال پیدا کیسے ہوئی تمام تفصیلات جانے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں ناظرین یہ کہانی شروع ہوتی ہے تین دن پہلے جب ساد حسین رزوی کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ساد حسین رزوی کو جب گرفتار کر کے لائے جاتا ہے تو وہاں پر تحریک لبیک کے تمام مظاہرین سڑکوں پر نکل آتے ہیں تمام شہر بند کر دیے جاتے ہیں اور ان شہروں کو بند کرنے سے سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ عوام کو ہوتا ہے سڑکے بند ہونے کے ساتھ ساتھ جب وہاں پر پولیس کا عملہ پہنچتا ہے تو پولیس کے ساتھ بھی جڑپیں ہوتی ہیں جس سے متدد مظاہرین زخمی ہوتے ہیں اور دوسری طرف پولیس اہلکار بھی دو پولیس اہلکار چونکہ آپ کو پتا ہے شہید ہوئے ہیں دو پولیس اہلکار بھی شہید ہوتے ہیں اور متدد پولیس والے زخمی ہو جاتے ہیں یہ تمام تر صورتحال اس کے اوپر وفاق کیا کہتا ہے کیا تر صورتحال ہے تو آگے چلتے ہیں وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پر پابندی کی منظوری دے دی ہے ذرائع کے مطابق تحریک لبیک پر پابندی کے لیے وفاقی کابینہ نے منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے لی ہے اور انصدات دیشتگردی ایڈ کے تحت تحریک لبیک پر پابندی آئیت کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے سمری کے منظوری کے بعد تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی ڈکلریشن پر کام شروع کر دیا گیا اور وفاقی حکومت پر پابندی کا ڈکلریشن سپرنگ کورٹ پیش کرے گی سپرنگ کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن تحریک لبیک پاکستان کو ڈی نوٹیفائی کرے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی کی سفارش کی تھی جس کی سمری وزیراعظم کو ارسال کر دی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ راولپنڈی لاہور اور کراچی سمید مختلف شہروں میں اہم سڑکوں اور علاقوں کو تحریک لبیک کے مظاہرین نے تین دن متواتر بند رکھا جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہوا لیکن تین دن گزرنے کے بعد کراچی میں تین دن سے جاری حتجاج حتم کر لیا گیا ہے اور بند سڑکیں کھول دی گئی ہیں ٹریفک کی روانی معمول پر آ گئی ہے جبکہ سیکڑوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے لاہور، راولپنڈی، گجرہ والا، گجرات، ساہی وال اور دیگر شہروں میں مظاہرین سے جڑپوں میں سیکڑوں پولیس اہلکار زخمی ہوئے لاہور میں دس مقامات پر دھرنا دیا گیا جرنل ہسپتال لاہور کے باہر مظاہرین نے پولیس پر تشدد کیا اہلکاروں نے ہسپتال امرجنسی میں گز کر اپنی جانیں بجائیں راولپنڈی، لیاقتباغ کو مظاہرین سے حالی کر لیا گیا ہے ٹریفک چل پڑی ہے اور اسلامباد میں بارہ کوئی کا علاقہ بھی کلیر کرا لیا گیا ہے ساہی وال میں تمام بند سڑکیں کھل گئی ہیں سیالکورٹ، گجنوالا اور گجرات سمیت مختلف شہروں میں متعدد مظاہرین گرفتار کر لیا گئے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں درنے اور احتجاج کے بعد حکومت نے اپنی رڈ بحال کرنے کے لیے آپریشن کیا ہے ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ ٹھوکر نیاز بیک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے اور ملتان روڈ پر ٹریفک کی عام درف جاری، داتا صاحب اور راوی پل، والٹن چوک، محافظ ٹاؤن اور جوڑے پل کو بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے اشرا بازار، جی پی اوک چوک اور نواز شریف انٹرچینج کو بھی کلیر کر دیا گیا ہے کراچی کے بیشتر علاقوں سے مظاہرین کو منتشر کر کے ٹریفک بحال کر دی گئی ہے ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ کراچی میں صرف ایک مقام بلدیہ ٹاؤن میں حب ریو روڈ پر احتجاج جاری تھا تاہم اب وہاں بھی درنا ختم کر دیا گیا ہے افاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مظاہروں میں پولیس ارکار شہید اور تین سو چالیز زخمی ہوئے ہیں جبکہ پولیس کے مطابق سیالکورٹ میں پچیس منڈی بھاول دین میں باسٹھ گجرات میں تریانوے اور حافظہ باد میں سو مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے دوسری جانب فرانس کی بات کرتے ہیں تو فرانس نے بھی پاکستان میں جاری حالات کو مندنظر رکھتے ہوئے اہم فیصلے کر لیے ہیں فرانس کا اپنے شہریوں اور کمپنیوں کو پاکستان چھوڑنے کا مشورہ دے دیا ہے فرانسیسی سفردخانے نے اپنے شہریوں کو ایمیل کے ذریعے عارضی طور پر پاکستان چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے پاکستان میں فرانسیسی سفردخانے نے اپنے شہریوں کو ایمیل کی جس میں انہیں مشورہ دیا گیا کہ فرانسیسی مفادات کو سنگین نویت کی دمکیوں کی وجہ سے فرانسیسی شہریوں اور کمپنیاں آرزی طور پر بند کر دی چاہیے یہاں سے شہریوں کو روان کی دستیاب کمرشل ایلین کے ذریعے سے واپس فرانس لے جانا چاہیے رابطہ کرنے پر سفارت خانہ نے اس خبر کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ اس دوران سفارت خانہ بدستور کھلا رہے گا اور محدود سٹاف کے ساتھ کام چاری رہے گا فرانسیسی سفارت خانہ نے اپنے تمام تر سٹاف کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کو مشورت یہ ہے کہ وہ جلد سے جلد واپس فرانس تشریف لائیں تاکہ پاکستان کے اندر جو موجودہ حالات ہیں اس پر قابو پایا جا سکے لیکن جب تک پاکستان دوسری طرف تحریک لبیک پاکستان والوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نہیں نکالا جاتا ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا تاکہ ہمیں پتہ ہو سکے کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنے محضبان توسیس واتھی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ